آجا حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے حالات و منع کی تعالی آپ بعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقیبی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عامل کرتے اور ہمیشہ خدا ون تعالی سے ڈرتے رہتے تھے آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیز تھیں اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنی چاہتیاں آپ کے موں میں دے دیتی اور مفور شوق میں آپ کے پستان سے دودھ بھی نکلنے لگتا اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون انکار کر سکتا ہے بچپن میں سعادت بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حسن نے یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت حسن بشری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا فرمائی اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے وجہ تسمیہ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوب روح ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور یہی ہمیشہ دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ حسن کو محلوق کا رحنمہ بنا دی چنانچہ آپ یکتہ روزکار بزرگوں میں سے ہوئے اور ایک سو بیس صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ان میں ستر ہزار شہدائے بدر بھی شامل ہیں ستر شہدائے بدر بھی شامل ہیں آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان سے تعلیم بھی پائی لیکن تخفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفہ میں سے ہوئے ابتدائی طور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا ایک مرتبہ تجارت کے نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغر سے ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے فرمایا کہ ہاں چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نسب ہے اور اس کی چاروں طرف مسلح فوج تواف کر کے واپس جا رہی ہے پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے پھر حکاماؤں میر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دئیے پھر خوبرو کنیزیں ذرو جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چل گئیں پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جغان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں دفن ہے چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹڑ سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں اس کے بعد حکامہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقینا روک دیتے ہیں پھر علماء و مشایخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفعہ کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے ہیں پھر حسین حسین قنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتیں پھر بادشاہ و وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے ہم نے حکماؤ اتباہ کے ذریعہ بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بر کبھی نہیں ہم سنگا اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی مشہور ہے کہ ستر سال تک آپ ہما وقت باوزو رہے اور اپنے ہم اثر بزرگوں میں ممتاز ہوئے کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بسری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں حضرت رابعہ بسریہ کا مقام ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ واز کیا کرتے تھے مگر چب تک حضرت رابعہ بسری شریک نہ ہوتی تو واز نہیں کرتے لوگوں نے ارز کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں پھر آپ صرف ایک بوڑی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں فرمایا کہ ہاتھی کے برطن کا شربت چونٹیوں کے برطن میں کیسے سما سکتا ہے اور جب آپ کو دورانے واز جوش آ جاتا تو رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا حصر ہے موسیقی